تو چونکہ مینز کے اگزام چل رہے ہیں اس مینز کے اگزام کے دوران آپ کو بیس سے زیادہ سبجیٹس پڑھنے ہیں تو کچھ سبجیٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے پڑھنے میں آپ کو دشکر نکل دے ہوں گے یا جس کو پڑھنے میں آگو لگ رہا ہوا کہ یہ پتہ نہیں ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ان میں کچھ ٹوپکس جیسے ایتکس کا پارٹ ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہے ورل ہسٹری جو آپ لوگوں نے جو نون ہسٹری بیگراؤنڈ کے لیے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سائنس کے کچھ پورشنس بڑھا دی گئے ہیں جنرل سائنس یا سائنس ان ایری ڈی لائف اس کے کچھ پورشنس ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے سائیکولوجی پہلے بھی ٹف تھی ابھی بھی ٹف ہے سیم ایجیٹس کو سلیبس رکھا گیا ہے تو کچھ کچھ پارٹس جو ہیں وہ اس پہ آپ کو ایکسٹر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ تھوڑا سا لگتا نہیں ریزنیبل نہیں ہے تو آپ اپنی سٹیٹیز کی طرح سے بنائیے پہلے میں نے آپ کو بولا تھا جب آپ پاس نائنٹی ڈیز تھے آپ اپنا جو پریپیشن ہے وہ سیونٹی پلس ٹین پلس ٹین کے حساب سے رکھئے تاکہ آپ دو بار ایکسٹر فوکس کر چکے ہیں